گنتی چھتیسوہ باب اور بنی یوسف کے گھرانوں میں سے بنی جلاد بن مکیر بن منسی کے عبائی خاندانوں کے سردار موسیٰ اور ان امیروں کے پاس جا کر جو بنی اسرائیل کے عبائی خاندانوں کے سردار تھے کہنے لگے کہ خداون نے ہمارے مالک کو حکم دیا تھا کہ کرہ ڈال کر یہ ملک میراس کے طور پر بنی اسرائیل کو دینا اور ہمارے مالک کو خداون کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ہمارے بھائی سلا فہاد کی میراس اس کی بیٹیوں کو دی جائے لیکن اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلوں کے آدمیوں سے بیاہی جائیں تو ان کی میراس ہمارے باپ دادا کی میراس سے نکل کر اس قبیلہ کی میراس میں شامل کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی یوں وہ ہمارے قررہ کی میراس سے الگ ہو جائے گی اور جب بنی اسرائیل کا سال یبلی آئے گا تو ان کی میراس اسی قبیلہ کی میراس سے ملہک کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی یوں ہمارے باپ دادا کے قبیلہ کی میراس سے ان کا حصہ نکل جائے گا تب موسیٰ نے خداون کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلہ کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں سو صلح فہاد کی بیٹیوں کے حق میں خداون کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیاہ کریں لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلہ ہی کے خاندانوں میں بیاہی جائیں یوں بنی اسرائیل کی میراس ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلہ کی میراس کو اپنے قبضہ میں رکھنا ہوگا اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلہ میں کوئی لڑکی ہو جو میراس کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلہ کے کسی خاندان میں بیاہ کرے تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراس پر قائم رہے یوں کسی کی میراس ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی مراس اپنے اپنے قبضہ میں رکھیں اور صلح فہاد کی بیٹھیوں نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا کیونکہ محالہ اور ترزہ اور ہجالہ اور ملکہ اور نواہ جو صلح فہاد کی بیٹھیوں تھیں وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیاہی گئیں یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیاہی گئیں اور ان کی مراس ان کے ابائی خاندان کے قبیلہ میں قائم رہی جو احکام اور فیصلے خداون نے موسیٰ کی معرفت معاپ کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیئے وہ یہی ہیں